السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا سبق سلید یہ سبق نمبر ونظر و شف ایک سفر کے مہینے کی سلسلے میں جو بدگمانیاں اور جو غلط ایسے میں چلتے ہیں اس کے بارے میں بہت دھیان سے سنیے لوگوں کے اندر عام طور سے یہ مشہور ہے کہ سفر کا مہینہ بہت بھاری ہوتا ہے اور سفر کے مہینے میں تجارت مت کرو سفر کے مہینے میں کوئی شادی بیاہ مت کرو سفر کے مہینے میں سفر مت کرو اور ایسے میں سو میں غلط غلط حدیث لوگ بھیجتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح منصوب کرتے ہیں کہ سفر کا مہینہ جو ہے یہ بلائے اور مصیبتوں کو لے کر آتا ہے اس کے لئے ہر نماز کے بعد یا باستوں پڑھا کرو یا حفیظوں پڑھا کرو یہ ساری کی ساری چیزیں غلط ہیں اس کی کوئی اصل نہ حدیث میں ہے نہ قرآن میں ہے نہ صلف صالحین میں ہے کسی جگہ اس کی اصل نہیں ہے بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث میں تو سفر میں کوئی نہوست نہیں ہے زمان جاہلیت میں سفر کے مہینے کو لوگ برا سمجھتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے سفر کے مہینے میں کوئی برائی نہیں ہے اس کا حدیث میں صاف طور سے بنا کیا بیسے کسی مہینے میں کوئی برائی نہیں ہے یہ ذہن میں رکھنا لیکن سفر کے مہینے کا نام کیوں لیا حدیث حریف میں کہ زمان جاہلیت میں لوگ جو ہے وہ غلط غلط باتے چلاتے تھے سفر کے مہینے میں شادیہ نہیں کرتے تھے سفر نہیں کرتے تھے بلکہ ایک روایت کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حجرت کا سفر ہوا ہے وہ سفر کے اخری عشرہ میں شروع ہوا ہے بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ سفر کے اخری عشرہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرت کا سفر جو ہے وہ شروع ہوا ہے مکہ مقرمہ سے مدینہ مہورا کے لئے اس کے لئے یہ غلط غلط باتیں یہ ایسے میں سے اگر آپ دوسری جگہ پہنچاؤ گے کہ حضور نے یہ فرما سفر کا مہینہ وہ بہت برائی کو لے کر آتا ہے یہ غلط چیزیں ہیں سفر کا مہینہ یہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو مہینے نازل کیے ہیں انہیں مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے اس میں کوئی برائی نہیں ہے آپ شادی کر سکتے ہیں کاروبار کر سکتے ہیں آپ جو ہے سفر کر سکتے ہیں اور اس قسم کی یعنی لوگوں کے اندر سے بدگمانیہ ختم ہونی چاہیئے اس لئے اس کا خاص خیال رکھیں کہ سفر کے مہینے بس لوگوں میں یہ میرا حضور صاحب لوگوں کو بھیج دیں تعوام کو پتکل جائے گا انشاءاللہ اس لئے صحیح حدیث شریف میں یہ آتا ہے کہ سفر کے مہینے میں کوئی نہوست نہیں ہے جب بھی سفر کی پہلی تاریخ آئے تو آپ یہ حضور سننے سب جگہ بھیجنا شروع کر دیں اس لئے اس کا سارے مہینے رمضان کا مہینہ ہو شبال کا ہو اور ذیقادہ کا ہو ذیل حجہ کا ہو محرم ہو سفر ہو ربیل اول ہو ربیل ثانی ہو جماعت الاول جماعت الاخر رجعب شعبان یہ سارے کے سارے مہینے اللہ کے بنائے ہوئے ہیں اللہ کے اتارے ہوئے ہیں اور کسی کے اندر کوئی برائی نہیں ہوتی ہے کسی کے خاص خیال لکھیں اور یہ غلط ہے جو حدیث کے حوالے سے چلتا ہے کہ یا باستو پڑو یا حفیظو پڑو اس کی بھی کوئی اصل حدیث میں نہیں ہے ہاں یا حفیظو پڑھنا ہے آپ بھی روزانہ پڑھے اللہ کا نام ہے یا باستو پڑھنا ہے روزانہ پڑھے اللہ کا نام ہے اس لئے میں نے اس کی وضاحت کر دی اب جو ہے آج یہ جو میں اگلا سبق دے رہا ہوں آج میری رائی یہ ہے کہ تین مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر سارے مرہومین کو اس سے خواب پہنچا دیجئے نمبر ایک دوسرا دس مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر اپنے لئے جنت میں محل بلا دیجئے اور یہ دونوں کام کس نے کیے یہ مجھے گروپو کے ذریعے سے ریپورٹ آنا چاہیے کہ دونوں کام کس نے کیے تین مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے مرہومین کو سواج کس نے پہنچایا اس کا جواب کی مجھے ضرورت ہے کہ میں اس سے دعا دوں گا انشاءاللہ اور دس مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے اپنے لئے جنت میں محل کس نے بنایا کس نے ایک محل بنایا آپ ایک محل بنانا چاہے ایک بنا لو بیس مرتبہ پڑھو تو دو محل بن جاویں گے انشاءاللہ تیس مرتبہ پڑھو تو آپ کو تین محل بن جاویں گے انشاءاللہ کم سے کم ایک مرتبہ تو محل بنا لو ایک محل تو بنا لو اپنا لیکن یہ دونوں باتوں کا جواب مجھے آنا چاہیے گروہ پو کے ذریعے سے اور وہ مائے بہنیں جو معذور ہیں وہ اگر نہ پڑھ سکیں تب بعد میں پڑھ لیں تو ہر اس کی بات نہیں لیکن کم سے کم دل میں نیت تو کر لیں کہ اگر اللہ میں پڑھنے کے قابل ہوتی تو میں پڑھ لیتی لیکن معذور ہوں تو میں ان کو بھی دعا دے دوں گا اس لئے کہ وہ معذور ہیں اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے آمین آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين